موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو نگیال کرافکس آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں الیسٹریٹر کی فورت کلاس تو ہم لوگوں نے پہلے تین کلاسز میں یہ چھے ٹول پڑھ لیے تھے تو آج ہمارے جو کلاس ہے وہ ٹائپ ٹول اور لائن سیگمنٹ ٹول کی تھی تو یہ سیمپل سے ہیں آپ خود بھی ٹرائی کر سکتے ہیں میں تھوڑا جلدی جلدی سے بتا دیتا ہوں تو یہ سیمپل آپ ٹائپنگ کر سکتے ہیں یعنی میں گرافکس لکھ لیتا ہوں اور یہاں سے آپ اس کا فونٹ چینج کر سکتے ہیں یعنی آپ جا کے یہاں پہ کریکٹریسٹک پہ کلک کریں گے کریکٹریسٹک پہ کلک کر کے آج میرا لپ ٹوک ٹھوڑا سلو چل رہا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بہت سارے فونٹ پڑھے ہوئے ریڈوبی کے طرف سے جو فونٹ دیئے گئے ہیں بہت سارے پڑھے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ ڈیفرنٹ ٹائپ فونٹ دے سکتے ہیں جو آپ کو پسند آئے ہیں اور آپ اسی سمپل جو سائز ہے وہ یہاں پہ شفٹ کے ساتھ تو شفٹ پریس کر کے آپ کو جتنے اچھائے اتنے کر سکتے ہیں اور ٹائپ ٹول کے اندر میں کچھ اور ٹول مل جاتے ہیں یہ ہے ایریہ ٹول یہ ایریہ ٹول یعنی اگر آپ کے پاس کوئی شیپ سا بن ہوئے ہیں میں یہاں پہ ٹائنگل ٹاک پیدا ہوں شیپ پڑھا ہوں تو یہ آپ اگر یہاں سے ایریہ ٹول سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ اس پاتھ پہ کلک کریں گے تو یہ آپ جتنا لکھو گے یعنی یہ پاتھ میں اگر میں اس کا سائز ابھی بڑا ہے تو میں گرافکس لکھتا ہوں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یعنی ہم لوگوں نے ان کو یہ جو ٹول ہے اتنا ایریہ دیا ہوئے یہاں سے لے کر یہاں تک کا تو یہ اس کے باہر کے ایریہ میں نہیں لکھے گا یہ اسی ایریہ کے اندر اندر یعنی الٹا سیدھا لکھ لے گا لیکن اس کے باہر نہیں لکھے گا تو سپل سا اس ٹول کا کام یہ ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں میں اس کو کٹ کر لیتا ہوں آگے ہمارے پاس آتے ہیں ٹائپ آن آن ڈا پاتھ ٹول یہاں سے میں پھر ٹرائنگل درو کر لیتا ہوں ٹرائنگل یہاں سے میں پاتھ ٹول لے لیتا ہوں پاتھ ٹول سیمپل کیا کرتے ہیں یہاں پہ آپ جو پاتھ دیں گے تو وہ اسی پاتھ پہ کلکے گا یہاں ہمیں کہہ رہا ہے کہ سیمپل آر ایک پاتھ پہ آپ کلک کر کے تو یہ پاتھ پہ ہم اگر کلک کریں گے تو یہ پاتھ پہ لکھے دے گا جیسے میں ابھی گرافک لکھنا چاہتا ہوں اس پاتھ پہ ایسے یوں موڑ کے تو میں اس پہ لکھ لیتا ہوں گرافک تو یہ آپ دیکھ سکے کہ یہ پاتھ پہ لکھ کے دیکھ دے گا ہمیں یعنی میں ابھی کوئی دوسرا سے شیف کو ڈرو کر لیتا ہوں میں یہاں پہ پین ٹول اٹھا لیتا ہوں اور یہاں سے میں کچھ اس طریقے کا وہ ڈرو کر لیتا ہوں شیف اس کے ہمیں سٹوک میں کلر دے دیتا ہوں اور یہاں سے میں پاتھ پاتھ چھول سلیک کرتا ہوں تو یہ یہ دیکھو ہمیں یہ تو یہ ہمیں ایسے پاتھ میں جو ہمیں پاتھ میں جو لکھنا ہو تو وہ ہم اس ٹول سے کر سکتا ہوں آگے ہے ورٹیکل ٹول یہ سیمپل کیا کرے گا میں ورٹیکل میں لکھ کر دے دے گا میں اس کا سائز کم کر لیتا ہوں اچھا سائز یام پھائی بھی آپ کم کر سکتے ہیں کریکٹرسٹک میں جائیں گے میرا ویپ ٹوب پتہ نہیں آج کیا ہوگا تھوڑا رک رک کے چل رہا ہے تو یہاں پہ بھی آپ اس کا سائز کم کر سکتے ہیں سائز سیمپل کم ہو رہا ہے یہاں پہ میں اس پہ سیلٹ کر دیتا ہوں تو ہم یہ ہمیں بات ورٹیکل میں لکھ کر دے دے گا تو سیمپل یہ سارے جو وہ ہیں یہ سیمپل سے ہیں اور یہاں پہ آپ یہ ہم لائن سیگمنٹ ٹول لائن سیگمنٹ ٹول سے ہم کیا کر سکتے کہ سیمپل ایک لائن ڈرو کر سکتے تو میں تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوں تو لائن سیگمنٹ ٹول پہ اگر رائٹ کلک کروگے تو یہ آرک ٹول ملے گا یہ سیمپل کیا کرتا ہے کہ یہ ایسی موڑی بھی بھی لائن ہمیں ڈرو کر دے دیتا ہے اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو آگے سپرائل ٹول ہے تو اس پہ ہم اگر اس سے ڈرو کریں گے تو یہ ہم سیمپل کلک کریں گے اگر ہمیں اس ٹائل میں چاہیے ہو تو ہم اس پہ کلک کر کے یعنی یہ ابھی تو یہ ایسی لائن ہے یہ آپ سیمپل یہاں پہ میں اس کو کٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اگر یہاں پہ آپ کو زیادہ پوائنٹ چاہیے ہاں تو آپ یہاں پہ میں ٹوینٹی ٹو کر لیتا ہوں تو یہ ابھی یہ پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں ادھو کو یہ پوائنٹ اگر ہم گن لے تو یہ ٹوینٹی پوائنٹس ہے یہ میں سیمپل بتا دے دوں یہ اگر اس میں سے ہم پوائنٹ دیکھ لیں یہ پوائنٹس ہم اگر انکریز کرنا چاہتے ہیں تو یہ انکریز کر کے دے دیں تو سیمپل آگے ہم دوسرا ٹول دیکھ لیتے ہیں اس میں یہ ریکٹینگل گریڈ ٹول ہے تو ہم سیمپل اس میں قیام پہ کلک کر دیتے ہیں اور بائی ڈیفولٹ جو پڑا ہوا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں تو یہ ایسے گریڈ سی لائن ہمیں تو یہ ہمیں ایسے گریڈ سے میں اس کو کٹ کر لیتا ہوں آگے بڑھتے ہیں اگلی ٹول کی طرف تو اگلی ٹول کیا ہے ہمارے پاس پولر گریڈ ٹول اگر ہم اس کو یہ ہمیں گول سا میں یہ بائی ڈیفولٹ کر لاؤں اگر ہم اس کا نمبر بڑھائیں گے تو یہ ریڈیل ڈیوائیڈر ہے تو یہ ہمیں یہ جو ڈیوائیڈ یہ جو لائن ہمارے پاس آ رہی ہے یہ 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 ہے اور جہاں پہ اگر ہم اس کو ابھی جو بائی ڈیفولٹ پڑا ہوا تھا اگر اس سے کریں گے تو یہ کم ہوگا اگر ہم اس کو 5 پہ رکھ لیتے ہیں 5 پہ رکھ لیتے ہیں تو یہ ہمیں 1 2 3 یعنی اگر اس کے بیچ میں ہمیں زیادہ لائن چاہیے جو زیادہ ڈیویجن چاہیے ہو تو یہ ہمیں کر کے دے دے گا اور اگر ہمیں پوائنٹ آ جہاں پہ اگر ہم ٹک کرتے ہیں تو اگر ہم یہ بڑھا دیتے ہیں current ڈیویجن لائن تو یہ یہ دیکھو یہ یہ جو بیچ کے لائن جو گول سرکل سے لائن جو ہے یہ زیادہ ہو جائیں تو آئی ہوپ کہ یہ سمجھ میں آگیا ہو ہوگا تو انشاءاللہ ملتے ہیں اکلی کلاس میں اللہ آفیس موسیقی موسیقی